اب آپ کو لیے چلیں گے سانگھر سانگھر میں ہروں کے روحانی پیشوہ حضرت پیر صحابہ پگاروں کے 69 جشن تاج پوشی کی تقریب منقض ہوئی جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی ہروں کی تاریخی مقام گڑنگ بنگلوں میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فقیر اسماعیل مہد ڈاکٹر نبی بکش بلوچ کلندر شاہ لکیاری فقیر جادم منگریو کاششف نظام آنی اور دیگر نے کہا کہ بریسگیر کے مسلمانوں کو سہریہ بادشاہ اور ہروں کے قربانیوں کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی اور آج پیر پگارہ کی مضبط سیاست کی وجہ سے کنگری ہاؤس پر ساری دنیا کے نظر ہے موجودہ پیر پگارہ ہی اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں مسلم لیگ فنکشنل اصل مسلم لیگ ہے تقریب کے آخر میں پیر پگارہ کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی پنگریوں کے دو تاجروں کے اقواہ کے خلاف پنگریوں اور شادی لارڈ شہر میں تاجروں نے شیٹڈ ڈاؤن ہرٹال کی اور احتجاجی جلوس تکالا پنگریوں کے معروف تاجر ایوب اور اس کا بھتیجہ زہے پنجاروں پنگریوں سے شادی لارڈ جا رہے تھے کہ جنیجہ موڑ کے مسلح افراد انہیں اقواہ کر کے لے گئے واقعے کی تلا ملنے پر پنگریوں اور شادی لارڈ شہر میں تاجروں نے شیٹڈ ڈاؤن ہرٹال کر دی تاجر تنظیموں نے دونوں تاجروں کی ادم بازیابی تک دونوں شہروں میں ہرٹال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر زلفقار علی مرزا نے پولیس افسران کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ مغویوں کو بازیاب کرائے جائے ٹھل پولیس نے منمانی کرتے ہوئے چار دن بعد بھی قتل کا مقدمہ درج نہیں کیا ورسہ کا شدید احتجاج چار دن قبل قتل ہونے والے قربان علی کا مقدمہ بھاو خوصو تھانے کے اہلکاروں نے ابھی تک درج نہیں کیا جس پر مقتول قربان علی کے ورسہ نے سندھ بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والے قومی شہرہ کو بلوک کر دیا ٹائروں کو نظر آتش کر کے پولیس انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کی مظاہری نے کہا کہ وہ غریب ہیں اور رشوت کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں جس کی وجہ سے پولیس ان کا مقدمہ درج نہیں کر رہی انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی کہ وہ رشوت خور اہلکاروں کے خلاف انکوائری کر کے ان کو سزا دیں ٹھل میں معذور افراد نے راشن اور دیگر سامان نہ ملنے پر رہبر چوک پر دھرنا دے کر سندھ بلوچستان اور پنجاب قومی شہرہ بلوک کر دی ٹھل میں معذور افراد نے راشن اور دیگر سامان نہ ملنے پر رہبر چوک پر دھرنا دے کر سندھ بلوچستان اور پنجاب قومی شہرہ بلوک کر دی ٹھل میں معذور افراد نے اتجاج کرتے ہو کہا کہ انجیوز کے اہلکار منپسند لوگوں کو راشن دے رہے ہیں جبکہ مخصوص ایجنٹ کے زیری راشن مختلف دکانوں پر فروخت کیا جارہا ہے ظلہ انتظامیہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ مختلف ڈونرز خود انکواری کر کے راشی اور مفاد پرست انجیوز کے اہلکاروں کے خلاف قانونی کارلوائی کریں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جماعت الدعوی، جماعت اہل سنت و دیگر مذہبی جماعتوں کی جانب سے نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی سندھ کے جنرل سیکیٹری عبدالوحید قریشی، مولانا عبدالغفور مینگل، محمد طفیل، صوفی عبدالحق، مشتاق میمن، احمد حسین اباسی اور دیگر نے کہا کہ مصر، تیونس اور دیگر عرب ممالک میں انقلاب آ گیا ہے انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی انقلاب آئے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے کشمیر جہاد کے ذریعہ آزاد ہوگا صوبہ سن سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کیا آپ کو لیا چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب نظر دالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر بلوچستان میں ٹارگٹ کے لنگ کے علاوہ اقواہ کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب اسادزہ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں نصیر آباد کے علاقے اوستہ محمد سے چوبیس دن قبل اقواہ ہونے والی سکول ٹیچر کی بچی بے نظیر تحال بازیاب نہیں ہو سکی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں نصیر آباد کے علاقے اوستہ محمد سے چوبیس دن قبل اقواہ ہونے والی سکول ٹیچر کی بچی بے نظیر تحال بازیاب نہ ہو سکی مغوی بینظیر کے ورسہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتظامیہ نے 48 کھنٹوں میں معصوم بچی کو بازیاب نہ کروایا تو سکول اتساتذہ ان کے ساتھ اظہار ایک چہتی کے طور پر تعلیمی سرگرمیاں موت تل کر دیں گے سکول ٹیچر عبدالکریم عمرانی کی تین سالہ بچی کو نامعلوم افراد نے گھر کے سامنے سے اقبا کر لیا تھا لیکن تحال پولیس اور انتظامیہ صرف دلہ سے دے رہی ہیں بچی کے والد استاد عبدالکریم عمرانی نے آلہ حکام سے اپیل کی کہ ان کی معصوم بچی کو فوری بازیاب کروا کر ایک استاد کو اس مصیبوں سے جھٹکارہ دلوائے جائے والدین کا کہنے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں اور نہ ہی ان سے کسی نے تعوان کے لیے رابطہ کیا ناظرین اسادزہ قوم کا مستقبل سنوارتے ہیں جب ان کے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے تو وہ قوم کے بچوں پر کس طرح توجہ دے سکیں گے بلوچستان میں امن اومان کی صورتحال پر کئی رپورٹس آپ میری دھرتی میری دنیا کے توسط سے دیکھ چکے ہیں آئی جی بلوچستان نے بھی امن اومان کی صورتحال بہتر کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن تحال اس کا عملی مظاہرہ کہیں نظر نہیں آیا ناظرین نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند خبروں پر ڈپٹی کمیشنر لسپیلا اسوند یار کاکر نے کہا ہے کہ مشکل اور کٹھن حالات میں صحافیوں کی ذمہ داریاں نبھانا قابل تعریف ہیں ڈسٹریک کانسل ہال میں لسپیلا پرس کلاپ کے نامندخے بہتران کی تقریب سے خطاب کرتے بھی ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ملکی اور بین الکوامی خبروں سے آگاہی کے ساتھ ساتھ مسائل اور سماجی برائیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے انہوں نے اوتل پرس کلاپ کے لیے ڈیجٹل کیمرہ اور کمپیوٹر فراہم کرنے اور پرس کلاپ کی عمارت فراہم کرنے کا اعلان کیا ملوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخواہ کی نظرالتہ ہیں خیبر پختونخواہ سے موصول ہونے والی اہم ریپورٹس پر خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے مسلسل واقعات کے باوجود طالبات کے حوصلے بلند ہیں اور وہ شدد پسندی کی پرواہ کیے بغیر حصول علم میں مگن ہیں اور ساتھی غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی پھرپور حصہ لے رہی ہیں گزشتہ روز مردان کے گورنمنٹ گرلز کالج لون خور میں سائنس میلا منقعت ہوا جس میں بچیوں نے ہاتھ سے بنائے گئے اشیاں نمائش کے لیے پیش کی اس کا مزید احوال ہمیں بتا رہے ہیں مردان سے ہمارے نمائندے ایم بشیر عادل میں ہوں مردان سے ایم بشیر عادل اور میں اس وقت گورنمنٹ گر ہائی سکول لون خور میں موجود ہوں جہاں سینس میلے کا انعقاد کیا گیا ہے دیشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں جہاں قیمتی جانے محفوظ نہیں اور آئے روز لڑکیوں کے تعلیمی دارے نشانہ بن رہے ہیں تاہم خیبر پختون خواہ میں طالبات کے حوصلے بلند ہیں اور وہ شدد پسندی کی پرواہ کیے بغیر حصول علم میں مگن ہیں اور ساتھ ہی غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں گزشتہ روز مردان کے گورنمنٹ گرلز کالنگ لون خور میں سائنس میلہ منقض ہوا جس میں بچیوں نے ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء نمائش کے لیے پیش کی مردان کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لون خور میں دو روزہ سائنس میلہ منقض ہوا سکول کی کلاس نہم اور دہم کی طالبات نے میلے میں مٹی، کاغذ اور ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء نمائش کے لیے پیش کی ایڈیو ایڈوکیشن اس موقع بر مہمانے خصوصی تھے میلے کے شرکاں نے طالبات کی بنائی ہوئی اشیاء میں انتہائی دلچسپی لی سکول کی سائنس سیچر فرخندہ لطیف کا کہنا تھا کہ اس نے دو مہینے امریکہ میں خصوصی تربیت لی ہے جسے بروے کار لاکر وہ بچیوں کو جدید علوم سے راستہ کرنے میں لگی ہے سائنس میلے میں بچیوں کے تیار کردہ دیوارے چین سے لے کر منارے پاکستان تک اور مزارے کائج سے لے کر باب خیبر تک کے خوبصورت موڈل رکھے گئے تھے جبکہ گرین ہاؤسز اور دستکاری کے بھی عالی نمونے پیش کیے گئے طالبات کے کہنا تھا کہ ان کے سکول میں سرے سے سائنس لیبارٹری نہیں ہے جبکہ امتحانی ہال اور لیبارٹری کا بھی فقدان ہے اگر انہیں سہولیات فراہم کی گئیں تو وہ بہترین کارقدگی دکھا سکتی ہیں ایڈیو ایڈوکیشن بہادر خان مروت نے سکول کی پرنسپل مس سلطنت اور سائنس ٹیچر فرخندہ لطیف کی کافشوں کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے سائنس میلے کا دائرہ دگر سکولوں تک وسیع کیا جائے گا سرکاری سکولوں میں نسابی سرگرمیوں کے عملی تجربے سے نہ صرف تلوا کی دلچسپی بڑھتی ہے بلکہ عملی تربیت سے بچے جلد استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایک ایسا موقع پر جب اسکریت پسند لڑکیوں کی سکولوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس قسم کی سرگرمیہ امن کا پیغام ہے اس موقع پر تعلیبات کا کہنا تھا کہ وہ تمام تر چلنجوں کے باوجود علم اور انر کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر ملوکوں کا نام روشن کریں گی کمرمین خان بچا کے ساتھ امبشیرہ دل دنیا نیوز مردان دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں جہاں قیمتی جانے محفوظ نہیں اور آئے روز لڑکیوں کی تعلیمی ادارے نشانہ بن رہے ہیں اس ماحول میں بھی طالبات کی جانب سے نہ صرف نسابی بلکہ غیر نسابی سرگرمیہ جاری رکھنا اور ان میں بھرپور طور پر شرکت کرنا قابل تحسین ہے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دیرپالہ کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا لوگ گھروں میں میسور ہو کر رہ گئے